یہ جو مارا ماری ہوئی آج اور جو اسلامباد میں ایک بات چل رہی ہے کہ فیس تو بھی شاید ایکسپیکٹیشن سے پہلے آ جائے اور لیکن ایک اور خبر بھی چل رہی ہے اسلامباد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیض حمید صاحب کا ٹرائل ہے یہ شاید آٹھ سے دس ہفتوں میں کمپلیٹ ہو جائے اور اس سے فکر عمران خان کو یہ بھی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید فیض حمید صاحب کو وادہ ماف بنا گواہ بنا کے مجھے ملٹری کوٹ پہ بھی لے جائے سو ہر چیز ایک لوجیکل ہائی پچھ کنکلوجنگ کب جا رہی ہے یہ جو آج جھگڑا ہوا ہے پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا بڑا ناستی قسم کا on a very insignificant thing یہ آپ کو storm in the tea cup لگ رہا ہے یا آنے والی چیزوں کا یہ اندیا دے رہا ہے میں نہیں بالکل پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا چھوٹا ہوتا جھگڑے ہوتے رہتے ہیں پیپلز پارٹی کا جو انٹریسٹ ہے وہ پریزنٹ سسٹم میں ہے پریزنٹ سسٹم میں کا مطلب میرا یہ ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہے اس کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے they don't have a choice what choice do they have رولنگ پارٹی بننا بھی تو choice ہے رولنگ پارٹی بننا بھی choice ہے رولنگ پارٹی بننا بھی the backing of whom جنہوں نے ان کو بٹھایا سپورٹ کروایا پی ایم ایل این کو کیا وہ پی ایم ایل این کو ان کی سپورٹ پہ نہیں مجبور کر سکتے نہیں نہیں کر تو سکتے وہ تو پیپلز پارٹی زیادہ strong position میں ہے because پیپلز پارٹی میرے حساب سے مذہر بھی شاید agree کریں گے اور اور کلاچہ بھی کہ ان کی تو سیٹیں ہیں وہ at least 90 فیصد 90 فیصد تو minimum genuine ہے اس 2024 کے فارس election میں اگر کوئی claim کر سکتا ہے سر اٹھا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے in terms of genuine victories in integration تو وہ پیپلز پارٹی اس میں کوئی شک نہیں ہے کراچی میں ہو سکتا ہے ایک آج سیٹی در ادھر ہوئی ہوئے but in terms of sin میں تو پیپلز پارٹی تو پر اتنی strong سے زبان کی استعمال ہوئی چھوٹے بھائی نے بل بڑھا دیئے بڑے بھائی نے کم کر دیئے وہ اٹھ کے سی ایم کو کہہ رہے ہیں انہوں کو پتہ کہ سی ایم کس کی بیٹی بھی ہیں کہ کیا بے وکوفانہ بیانات دے رہے ہیں پھر اس پر reaction آ رہا ہے اس نے مریم نواز نے announce کیا بجھٹی کے بلوں کے حوالے سے تو سندھ حکومت is embarrassed کہ جی اب obviously لوگوں کا جتنا مردی explain کیسے کرتے رہے لوگ تو یہ question کریں گے سندھ کے عوام جو ہیں جن کے پاس تو embarrassed کیوں کریں گے وہ embarrassed کرنے کی وجہ ہوگی embarrassed یہ اس لیے کہ آپ نے چودہ روپے کام کر دیا پنجاز نے تو وہ تو الگ میں اور آپ بیٹ کے بڑے intellectual debate کر سکتے ہیں کہ جی فیڈرل حکومت کا کام تھا اور یہ سب سکتے ہیں but at the end of the days اکام ہندی جو ہے اکام وہ جو speaking کراچی ہے تو یہ کہے گا بھائی جب پنجاب کر دکتے تو آپ نے کیوں نہیں کیا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے let me take mother and لیکن میں ایک صرف آپ کو جواب دے دو جو آپ نے عمران کان کا وہ military trial کی بات کی تھی ہے I think I have to state this thing یہ بہت اتنا بڑا blunder ہوگا کہ اگر عمران کان کو military court میں try کیا جائے گا پوری دنیا کی نظریں ہماری طرف ہیں already ہمارا جو system ہے judicial system وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ شاندار طریقے سے اس کو دیکھا جاتا ہے already عزت جیسے cases ان پر ڈالے گئے ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان will be a big big loser as a result of that مظہر آپ کیا اتنا simple دیکھ رہے ہو ایک simple issue بلوں کی حد تکی دیکھ رہے ہو اور جو اتنے strong بیانات آئے ہیں provocative بیان ہیں دونوں طرف سے آپ کے خیال میں یہ ایک لارجر پچر سے کنیکٹڈ نہیں ہے بلکل ہو سکتی ہے مالک لیکن میرا خیال ہے جو سیلیکشن آؤ ورڈز ہے بونوں طرف وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے یعنی آپ مریم نواز صاحبہ نے اپنا وزید اعلیٰ پنجاب کے حصے سے انہوں نے پنجاب میں کوئی بھی ریلیو دیا اپنے لوگوں کو تو اس کے جواب میں آپ اپنی ایک لوجک پیش کر سکتے تھے جو کس کی حفظ تک آج شردیل میمن صاحب نے کرنے کی کوشش کی یا مراد علی شاہ صاحب لیکن یہ کہنا کہ یہ دو خوفانہ بیانات ہیں یہ لفظ ہے یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں تھا لیکن اس کے جواب میں جو مریم نواز صاحبہ کر رہی ہے کرپشن کے پیسے جیب میں ڈال کے کرپشن کے پیسے جیب میں ڈال کے وہ تو ایک ڈائریکٹ ایکیویشن ہے اس کے بعد تو اگر یہ گولہ باری نہیں رکھی تو یہ تو چیز جو ہے وہ اسی طرف جا رہی ہے جو دسمبر 2020 اگر زبیر صاحب کو یاد ہو جو تاریخ فدل چودری کے گھر پر اجلاس ہو رہا تھا اس میں نواز شریف اور آصف علی درداری صاحب کے درگیاں جو بولو ویڈیو لنگ پر تھے ان کے درگیاں انہوں نے کہا جی پہلے سفاق دے پھر لانگ مارس کریں انہوں نے پہلے لانگ مارس کریں اور آخر انہوں نے کہا درداری صاحب دے کہ میاں صاحب اتنا شوق ہے تو آ جائیں اور اس لانگ مارس اور وہ دن ہے کہ پیپلز پارٹی پیڈیم سا لگ ہوئی تھی تو میرا خیال ہے یہ اپتدا ہے اور انٹریسٹنگ بات یہ مالک کہ نہ پی ایم ایل ایم سن میں آ کے پولٹکس کرتی ہے اور پیپلز پارٹی سالہ سال سے پنجاب میں اپنے روائیزل کے وہ لڑنی ہے اور بھو دن پیپلز پارٹی بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑی انٹریسٹنگ ڈیویلپمنٹ ہے وہ مغدوم جمیلو زما یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت سمپل نہیں ہے یہ نینی پارٹی دینے گروپز کا ڈاکٹر ایشنکو لباد اگڈم ایکٹیو ہو جانا پھر مفتہ اسماعی شاید کاتان اباسی all of a sudden تو میرا خیال ہے یہ کسی لارجر پچر کا جو ہے وہ سینیریو بنتا نظر آ رہا ہے اور اگڈم یہ مظر جو الائس ختم ہوگی بات اتحاد کی مولانا صاحب کی بلکل بلکل یہ دیکھیں اب اس کے بعد کو اچھک نہیں پلان یہ ختم ہوگیا ظاہر ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اختر مہنگل کئی نظر آ رہے ہیں آپ کو اختر مہنگل اسی چھے جماعت کا حصہ تھے نا وہ کبھی رہے ہیں اختر مہنگل اتنی اس میں کسی میں کوشش کی اختر مہنگل ٹھیک ہے میں جب آپ آپ کی طرف روح صاحب یہ بات ہوئی تھی میں نے خبر آٹھ ہزرس کو دی تھی کہ ایسی سوچ چل رہی ہے آج تو لگ رہا تھا اور میں نے اگری نہیں کیا تھا آپ نے اگری نہیں کیا تھا آج جو پیپلز پارٹی میں لگتا ہے جیسے آپ بھانہ ڈھونتے ہیں لڑائی کا اور اس پہ بات چھڑ گئی اس پہ اس سے بھی سخت ریاکشن آ گیا سب کچھ ہو گیا اور جو باقی ڈیولپمنٹس بھی مزر نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں تو سرنی لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنا سٹینڈ آلون چیز نہیں ہوئی آئیزولیٹڈ ہے بولانا صاحب کا اچانک ویڈراؤ کر جانا آناؤنس کر دینا آلائنس ختم اب جو کریں گے اکیلے کریں گے ہوا نکالی وہاں سے ادھر سے باتیں چل رہی ہیں کہ جی ملٹری کورٹ کی بات ہو رہی ہے ادھر سے پیپلز پارٹی نے مسل فلیکس کرنا شروع کر دیا ویزاوی مسلم لیگ اور آل بیٹ تو ابھی بھی آپ کا خیال ہے کہ بلکل یہی چلے گا کام ایسے مگر اگر مختصر سا جواب میں دوں وہ کہتے ہیں سارے اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے اس مجودہ جو یہاں پہ اس سسٹم ہے حکومتیں ہیں جہاں جہاں پہ ہیں میرا یہ خیال ہے اسیسمنٹ ہے میں بھی رہا ہوں نہیں لیکن جتنی چیزیں ہوئی ہیں میں سب اسی بھی آ رہا ہوں یہ اگلے دو تین سال یہ چیزیں ڈسٹارپ نہیں ہوئی ہیں آپ اور میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں آپ اور میں فنانس کمیٹی کے میٹنگ میں تھے ہمیں بڑی ڈیٹیل سے سونے اصل چیزیں ہوتے ہیں فنانس کے ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ آپ ہنڈل کر پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے ہیں اور آپ نے بھی سون لیا تھا گورنس ٹیٹ بینک نے آپ بھی مطمئن ہو کے بٹھے تھے اگر اٹھے تھے ہمارے جیسے کریٹیک سے انہیں بھی وہاں سیچویشن جو ہے ڈیفرنٹ لگی نہیں مجھے تو لگا تھا میں کسی اور پاکستان میں آیا ہوں کہہ رہے ہیں کہ دباؤ آئے گا سندھ حکومت پہ اور جیسے سندھ حکومت دوسرے صوبوں پر دباؤ ڈالتی رہی اور کیے ہیں انہوں نے مثلا یہ گندوں کی قیمت کے مسئلے پہ ہمیشہ سندھ جو ہے زیادہ پرائس رکھتے ہیں کیونکہ سندھ میں آپ کی جو گندوں ہوتی ہے انہوں نے ہمیشہ پرائس بڑھے جتنی بھی پرائس آج بڑی ہے اس کا کریڈٹ سندھ کو جاتے کیونکہ پنجاب مجبور ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو سنٹر مجبور ہو جاتا ہے کہ پریسز بڑھے آپ جو انہوں نے چودہ روپے وہاں پہ کام کی ہیں جو پی ایس ڈی پی سے ڈیویلمنٹ فانڈ سے نکال کے دیئے گئے ہیں تو یہ انہوں نے وہاں پہ دیئے ہیں جو میرا خیال ہے وہی والی بات کہ ڈیویلمنٹ فانڈ پہ اگر آپ وہاں سے نہ نکالتے ہیں تو ایکنامک ایکٹیوٹیز صاحب الائنس سے ہٹ گئے اتنی سی بات پہ چیف منسٹر سے چیف منسٹر لڑ پڑا اور شرجیل میمن صاحب آ کے کہتے ہیں چھوٹے بھائی ورسز بڑا بھائی تنزیہ طریقے سے باتیں یہ باتیں تیزی اس طرح آگئی نہیں مالکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اگر کہ یہاں پہ جو مجھے آپ کی گفتگو سے انٹرو سے تھوڑا سا لگا سوال آسے کہ شاید ہماری فوج اسٹیویشمنٹ جو ہے نا وہ جناب نواز شریف شباز شریف مریم صاحب سے وہ تنگا رہی ہے اور وہ نئے آلائنسز بنانے کے کوشش کر رہے ہیں لہٰذا پیپلز پارٹی اور شاید عمران خان صاحب کا ایک نئے آلائنس بنا کے ان کو لے آئیں گے اور ان کو پیچھے کیا گیا آپ اسی طرح کی ہے اس طرح کے سیچویشن ڈیویلپ ہوتی جائے گی سر ایک تو پیپلز پارٹی آپ کو بڑے جہاں چیئرمین آپ کو کمیٹیز کے مل گئے آپ کو اور کیا چاہیے تھے کتنی سیٹیں تھیں انہوں نے پی ایم ایرم کو حکومت دے دی بہت لوگے اگر آگیا وہ تو اس وقت بھی دے رہے ہیں پی ڈی ایم کی میں پی ڈی ایم کے وقت بھی کہہ رہے تھے کہ جناب شباز شریف نے کہا تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایسی چلے گا سر آپ بھی یہیں پہ ہیں ہم بھی یہیں پہ ہیں یہ جو آپ نے پہلے بات کی اس میں سٹروم انہیں مرٹی کا تو اس وقت جو امران خان صاحب کی اور فوج کی ڈریکٹ ایک کنفرنٹریشن چل رہی ہے اس میں کیسے جو آرمی ہے یک دو اپنے آپ کو ریورس کرے گی خان صاحب کو پاور میں لے گی ایک طرف کہہ لیں ٹرائل ہو رہا ہے کون کہہ رہا ہے کہ پاور میں لے گی تو سر آپ نے یہی کہہ ڈسٹرمنسز جو ہورے نئے لینسز بن رہے ہیں ایک دوسرے کا بیانات دینا تو اس کا کیا مقتلب ہے وہ بھی امران خان کو روکنے کے لیے بن رہے ہیں تو امران خان کون سے پہلے بہر آ رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے دو تین سال ابھی ان کے لئے مشکلات ہیں سو یہ جو اسیسمنٹ ہم کر رہے ہیں نا کہ شاید ان کا فیر ورک ہو ہے یہ بیٹھے بیٹھے ویسے بھی اس طرح کی چھوٹی چیز اس سے بھی بڑی ہوتی رہی ہے ماضی میں یہ تو چھوٹی سی چیز ہے جو آج ہوتا ہے یہ چھوٹی بھی نہیں ہے